بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ون کلاس ہم پڑھیں انگلیش کی ورڈ بوک پیج نمبر 44 سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیٹ رائٹ کریں گے اور یہاں پر ڈیٹ رائٹ کریں گے اس کے بعد ڈرہ ٹو ڈیز ویدر یوزنگ ایز اینڈ آر ایز اور آر کا استعمال یہاں پر ہم سیکھیں گے ایز اور آر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں always use is and are in the present یعنی جو موجودہ زمانے کی بات ہو آج کی جو بات ہے ابھی کی جو بات ہے اس میں ہم is اور آر کو use کرتے ہیں use of is اب ہم پڑھتے ہیں is کا استعمال he, she, it and a person thing or animal is کس کس کے ساتھ استعمال ہوگا he, he کے ساتھ is, she کے ساتھ and it کے ساتھ he, she, it کے ساتھ اور a person ایک person ایک انسان thing ایک چیز animal یا پھر یعنی یعنی is جو ہے وہ کسی بھی ایک کے ساتھ استعمال ہوگا ٹھیک ہے جیسے this orange is sweet یہ orange جو ہے وہ میٹھا ہے ایک orange ہے نا تو ہم اس کے لئے is استعمال کریں گے use of r r کا استعمال r کا کہا ہم استعمال کریں گے you we they and more than one person or thing r کا استعمال ہم کریں گے you کے لئے we کے لئے they کے لئے اور more than one person or thing ایک سے زیادہ person کے لئے یا پھر things کے لئے ٹھیک ہے اگر کوئی ایک چیز